اسلام علیکم دوستو دوستو وقت ضائع کیے وغیر چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ماہ رمضان میں ایک ایسا پھل ہوتا ہے جس کے بغیر افتار کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا وہ ہے کھجور ویسے تو کھجوروں کو سپر فوڈ نہیں سمجھا جاتا مگر یہ صحت کے لئے کسی سے کم نہیں یہ صحت کو بہت زیادہ فائق پہنچانے والا پھل ہے جس سے ہر ایک کو ضرور کھانا چاہیے کھجور کھانا سنت نبی ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ افتار یا عام دنوں میں بھی روزانہ تین کھجوروں کو کھانا صحت کے لئے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے اگر نہیں تو جان لیتے ہیں نمبر خون کی کمی دور کرنے میں مددگار کھجور بے وقت کھانے کی لط پر کابو پانے میں مدد دیتا ہے جبکہ یہ ایرن کی ستاب بھی بڑھاتی ہے جس سے کھون کی کمی جل دور ہونے میں مدد ملتی ہے تاہم کھجور کے استعمال کے حوالے سے بھی زیادتیز کے مریضوں کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نمبر ہڈیوں کی صحت بہتر ہوتی ہے کھجوروں میں کاربن موجود ہے جو ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے مدد دیتا ہے کھجوروں موجود مندر جیسے فاسور پوٹاسیوم کیلسیوم میگنیسیوم ہڈیوں کو مضبوط بنا کر ہڈیوں کے بھربرے پنج جیسے امراض کے خلاف لڑتا ہے نمبر تری نظام انظام کو بہتر کرے ہڈیوں میں فیبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ نظام حازمہ کو مناسب فاعل کرنے کے لیے بہتر ضروری ہے فائبر کے استعمال سے کبز کی روک تھام میں مدد مرتی ہے جبکہ آنٹوں کی سرگرمیاں تیز ہو جاتی ہیں جو لوگ روزانہ کھجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کا نظام انظام دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے نمبر فور تناؤ اور ڈپریشن سے لڑنے مدد کا خجوروں میں ویٹامن بی سکس بھی موجود ہوتا ہے جو کہ جسم میں سیروٹین بنانے مدد کرتا ہے جس سے دماغی سیادہ بہتر ہوتی ہے سیروٹونین مزاج کو ریگولیٹ کرتا ہے جس سے تناؤ کم ہوتا ہے ویٹامن بی سکس کی جسم میں کم مقدار اور ڈپریشن کے ترمیان تعلق موجود ہے ویٹامن بی سکس کا زیادہ استعمال صرف جسم کو نہیں بلکہ ذہن کو بھی بہتر کرتا ہے نمبر فائیو جسمانی طوانائی میں اضافہ فائبر پوٹاسیم میگنیسیم ویٹامن اور انٹی آکسیڈنٹ کی موجود کی خجور کو بہترین پھل بناتی ہے جبکہ اس میں موجود شکر اور گلوکوز جسم کو فوری طوانائی فرام کرتی ہے خجور صرف جسمانی طوانائی ہی نہیں بڑھاتی بلکہ یہ پھل اسے برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے نمبر فائیو امراض قلب سے تحفظ خجوریں ٹرائی گلیسیڈ کی ستا اور تقصیدی تناؤ کو کم کرتی ہیں یہ دونوں امراض قلب کا باعث بننے والے مرکزی عوامل ہیں خجوروں میں موجود پوٹاسیم بلیڈ پریشر کی ستا کو کم کرتی ہے جسے فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے جبکہ دل کے مسائل سے بھی تحفظ ملتا ہے نمبر سی موسمی الرجی سے تحفظ دنیا بھر میں کرونوں افراد موسموں تبدیلی سے لاحق ہونے والی الالجی کا شکار ہوتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ خجوریں اسے تحفظ فرام کرتی ہیں خجوریں موسمی الرجی سے متاثرہ ہونے والے افراد میں ورم کا خطرہ کم کرتی ہیں دوستو لائک کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ کیجئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ میں جڑی گھنٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ